خبر شامل کریں گے بدو ملی سے جہاں پاکستان تحریک انصاف یوت ونگ کے زیرے احتمام چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کال پر بدو ملی میں ایک احتجاجی ریلی کا احتمام کیا گیا دیلی میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق زیلی جنرل سیکٹری چودری ندیم نصار چودری اختروالہ حکیم اکبول ایوان حاجی تنویر احمد مغل چودری ارشد ملی مجاہد اختر چودری اسمان ملی میاں محمد احمد شیروز راجپوت شیخ اماد اور علی جمیل کے علاوہ کارکنان کی کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر عمران خان کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی سابق زیلی جنرل سیکٹری چودری ندیم نصار نے سپر ٹونٹی ٹو نیوز سے خصوصے گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے عائن کا تحفظ کیا عمران خان نے در حقیقت جو بیرونی طاقتیں تھی ان کو شکست دی اور عمران خان نے حقیقی معنوں میں اسلام فوبیا پر جو کام کیا اور جو عمران خان نے جو وزراء خارجہ کی جو کانفرنس جو مسلم امہ کی یہاں پر کال کی اور اس کے بعد جو روس کا دارہ کیا یہ یقینا یہ سارے کے سارے اگر آپ نیکچرز ملائیں تو یہ وہاں جا کر ملتے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی جو امریکہ اور یورپینز تھے ان کو پسند نہیں دے اور یہ صرف عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ روس کیوں گیا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے کوئی عمران خان نے ایک ازاد خارجہ پالیسی دی عمران خان نے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کا پاکستان کے تعلقات جو تھے اس کو جاگر کرنے کی کوشش کی اور ملک کے اندر ایک بہترین نظام لانے کی کوشش کی آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے تمام پروگرامز حساس پروگرام دیکھ لیں جو غریبوں کے لیے پروگرام دیا رمضان شریف کے اندر جس طرح کا عمران خان ایک پیکج لے کر آیا اور دیگر اس قسم کے لا تعداد یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے جو پروگرامز عمران خان لے کر آیا پاکستان کی تاریخ میں اس کی کبھی مثال کہیں نہیں مرتی اور عمران خان ایک سچا لیڈر ہے اور عمران خان حقیقی معنوں میں پاکستان کی اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی لیڈر ہے اور اس کا نام ہے عمران خان عمران خان رمضان خان رمضان خان